سکول کی چھٹی ہونے کے بعد راہل سکول سے گھر آ رہا تھا یہ اچھانک راہل کا جو پین تھا وہ کہیں گر گیا تھا پرحسان ہو کر راہل پیدر ادھر دھون رہا تھا لیکن اس کا پین نہیں مل رہا تھا دوسری پین کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے یہاں سوچ کر راہل بہت تکھی ہو کر رو رہا تھا روتے روتے راہل پاس کے جنگل میں چلا جاتا ہے اور وہاں ایک پیر کے پاس جا کر رونے لگتا ہے اچھانک پیر کے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے راہل تم کیوں رو رہے ہو کیا ہوا ہے راہل پیر کی بات سنکر ڈڑ جاتا ہے تبھی پیر سے آواز آتی ہے راہل تمہیں ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنی پرسانی بتاؤ میں تمہاری ہیلپ کروں گا تبھی راہل روتے ہوئے بولتا ہے میرا پین کہیں گر گیا ہے اور میرے پاس دوسرے پتنے کی پیسہ نہیں ہے میں کیا کروں تبھی جادوی پیر کہتا ہے تبھی راہل اپنے لئے ایک پین مانگتا ہے اور جادوی پیر اسے دیتا ہے دیر ساری پین دیتا ہے اور یہ دیکھا راہل کسی کسی اپنے گھر چلا جاتا ہے